اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ سب ہر حریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی آج ہم بات کریں گے ڈیوارمنگ پر ڈیوارمنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور یہ کن کن برڈ کو کی جاتی ہے ڈیوارمنگ دراصل برڈ جو ہے سارا سال کھانا کھاتے ہیں دانا کھاتے ہیں سوٹ فورٹ کھاتے ہیں سوٹ فورٹ میں کئی بھی بیکٹیریا وغیرہ من جاتا ہے وہ جب ان کے پیٹ میں جاتا ہے وہاں پہ جا کے ایک وارم بن جاتے ہیں جنہیں ہم اراؤنڈ وارمز اور ٹیل وارمز کہتے ہیں اس میں مصریف قسم کے وارمز ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ڈیوارمنگ کرنا بہت ضروری ہے یعنی ایک دفعہ ان کی پیٹ کو حالی کرنا یعنی کہ وہ بھی میڈیسن یوز کی جاتی ہے اس لئے ان کا ایک دفعہ پیٹ واش ہو جاتا ہے اور یہ کن کن برڈ کو کی جاتی ہے یہ تمام بریڈر برڈ جو آپ کے نئے پٹھے ہیں جو اڈلٹ ہو چکے ہیں جو صحیح نظر آتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں تیسی تضبیر اس میں یہ ہی ہے کہ آپ ایسے برڈ کو نہ کریں جو پہلے سے یہ ویک ہے یا مورڈ پا رہا ہے یا کسی بھی اور کسی وجہ سے وہ سٹریس میں ہیں تو اس کو آپ ڈیوارمنگ ہرگز نہ کریں کیونکہ ڈیوارمنگ سے برڈ جو ویک ہوتا ہے وہ مسید سٹریس میں چلا جاتا ہے اس سٹریس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے تو ڈیوارمنگ کرنے کے لئے مصرف میڈیسن یوز کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وارم آؤٹ جیل یہ وارم آؤٹ جیل جو ہے یہ ویٹا فارم کی ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے سالہ سال لوگ اسی زیادہ سال یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے بجٹ کے حساب سے میڈیسن جو بھی آپ کو اس میں سے اچھی لے کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وارم آؤٹ جیل کو تقریباً ایک سو ساٹھ ایمل میں یہ دو ایمل ڈلتی ہے اور تقریباً اگر آپ کا ایک لیٹر پانی لگتا ہے تو بھی تقریباً آپ کی گیارہ ایمل لگے گی مزید اس کے بیک سائٹ کے اوپر مکمل طریقہ کار لکھا ہوتا ہے یہ کیونکہ مسلح پیکنگ سائز کے حساب سے اس کے اوپر میں منشن کیا جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اور اس کو استعمال کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ رات کو آپ پانی والے برتن نکال دیں صبح پانی جب ڈالیں تو اس میں یہ وارم اپ جیل مکس کر کے اپنے برت کو دیں اسی یہی طریقہ کار آپ نے دو دفعہ کرنا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے موکسی ویٹ یہ میڈیسن بھی بہت اچھی ہے اور اس کو طریقہ استعمال بھی اس کی مسلح پیکنگ سائز پیکنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑی پیکنگ کے اوپر مسلح ہے چھوٹی پیکنگ کے اوپر مسلح ہے اور اسے بھی ویسے ہی پانی میں استعمال کرنا ہے لیکن اسے صرف ایک دن آپ نے یوز کرنا ہے اور مزید اس کے اوپر آپ ایزی لی اس کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ وہاں سے آپ پڑھ لیں اگر آپ کے اس پاس چھوٹی پیکنگ ہے تو چھوٹی پیکنگ والا طریقہ ہوگا بڑی پیکنگ ہے تو بڑی پیکنگ والا ہوگا اور اس کے بعد ایک مشہور میڈیسن ہے ہومن میڈیسن ہے وہ ہے زینٹل پکچر شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لئے آسانی ہو اور زینٹل بڑی سستے والے ہیں فیچر وغیرہ وہ تو یہی استعمال کرے گا وارمیٹ جلد ذرا تھوڑی سی مہنگی بن جاتی ہے وہ زینٹل کا طریقہ استعمال بھی بالکل سادھا سا ہے یہ آپ نے مکمل چیشی جو ہے یہ پانچ لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے سیم اسی طرح ہی بڑ کو صبح کو ٹائم آپ نے دینی ہے یہ بھی صرف ایک دفعہ دینی ہے اس کے بعد آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور انڈ پہ اتیاطی تدابیر کیا ہے اس کی مسئلہ نا بریڈنگ سیزن سے پہلے جب آپ ایک دفعہ ڈی وارمنگ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یعنی دوسرے جن سے آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے سارٹ فوڈ وغیرہ ملٹی ویٹامین کا کورس کروانے ہیں جس سے وہ بڑ کی سید بہت اچھی ہوگی جیسے جیسے وہ اچھی فیٹنہ حراق ملے گی تو وہ ساری فراق خود ہی حضم کریں گے خود ہی کھائیں گے تو ان کی سید بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی سید اچھی ہوگی تو آپ انشاءاللہ بریڈنگ بھی بہت ہی اچھی آئے یعنی کہ آپ کے پاس بریڈ بہت ہی اچھی آئے گی ساتھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفریشن آپ کو بہت آسانی مل جائے